اگر تم میرے گلی سے گجراتے تو تیری ٹانگیں توڑ دوں لیکن میرے رب کی کریمانہ شان کو دیکھیں ناراض ہونے کے باوجود کرونا وائرس یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے رب کی ناراضگی کے باوجود اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں اپنا قرآن مکمل سننے اور سنانے کا موقع عطا کر دی اب ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ ہمارا اور آپ کے پاس اللہ کو منانے کیلئے دو وکیل موجود ہیں پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رمضان کا روضہ ہے ایک قرآن مجید ہے یہ بندی کی شفاعت کریں گے اللہ کے عدالت میں پیش ہوں گے روضہ کہے گا اللہ میں نے تیرے بندے کو دنیا میں کھانے پینے اور شہوات سے روکی رکھا میری شفاعت کو قبول کر لیں قرآن آگے بڑھ کے کہے گا اللہ میں نے تیرے بندے کو رات کو آرام کرنے سے روکی رکھا میری شفاعت کو قبول فرما محبوب فرماتے ہیں اللہ بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت کو قبول فرمالیں گے ایک کی شفاعت پر مغفرت ہو جائے گی دوسری کی شفاعت پر درجات نصیب ہو جائیں گے تو ہم دل جمعی سے بیٹھیں دعا کے لمحات ہیں توجہ کے ساتھ دعا مانگیں مسطورات کسی کے قابو نہیں آتی ہے نہ مسئلہ پوچھنے کے ضرورت انہیں ہوتی ہے نہ کوئی قابو آنے والی چیز ہے پتہ نہیں آپ ان سے کہا ہم کیا کریں بھئے گھر میں کس نے کہا تم گھر میں آگئے تو یہاں کی جماعت کے ساتھ تم نمازیں پڑھو درمیان میں گلی ہے راستہ ہے تمہاری نماز تو نہیں ہوئی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا مسئلہ رحم فرمائے رجیل مسطورات نے مسجد کی جماعت کے ساتھ جماعت گھر میں آزا کی ہے ان کی جماعت نہیں ہوئی وہ اپنی نمازیں بعد میں پھر پڑھ لیں ہم نے بار بار کہا تھا کہ مسطورات کے انتظام نہیں ہے ہمارے پاس یہ پورام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اور آپ ایس او پی کے تحت جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے تحت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ ایک مانگنے کا موقع ہے ہم اللہ سے مانگنے شاید میرے اور آپ کے رب ہمارے سے راضی ہو جائے اور یہ عذاب کر جائے تو دوستہ یہ وہ لمحہ ہے کہ ہم نے اپنی روٹے اور آپ کو منانا ہے بس میں باقیتہ بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہا میں تھوڑی سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مواقع اللہ نے میں خود دیئے ہیں کہ میرے نادا بندوں مجھے اگر ناراض کر بیٹھو تو یہ فلا فلا موقع ہیں اس موقع پہ تم مجھے مناؤ گے میں راضی ہو جاؤ اللہ کو منانا ہے تو کہتے ہیں کہ معصوم بچے سے سیکھو رب کو کیسے منائے جاتا ہے چھوٹا سا بچہ جب ماں اس کے ساتھ ناراضگی کے اظہار کرتی ہے تو یہ اپنے ماں سے لپڑ جاتا ہے روتا چلاتا ہے چیختا ہے امی امی کہ کے ماں کو پکارتا ہے وہی روٹ ہی وہ ماں راضی ہو جاتی اٹھا کے اسے پیار دیتی گود میں بیٹھا ہے سرکشی کرتا ہے ماں تنگو آکے اسے تھپڑ مار دیتی تو وہ ماں کی گود کو نہیں چھوڑتا بلکہ تھپڑ کھا کے ماں کی گود میں سر جھکا دیتا اور رونے لگتا ہے وہی ماں کی مامتہ بے قرار ہوتی ہے اسے سینے سے لگا لیتی اس لئے ہم اور آپ اس وقت اپنے مالک کی گود میں بیٹھے ہیں یہ رب کی رحمت کا گود ہے یہ اللہ کی گھر مساجد ہے ہم اللہ کی رحمت کی گود میں ہیں اسے چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ ہم اور سر جھکا رہے گود میں اور رو رہے کے رب کو منائیں یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج لیلے تکدر کی رات ختم قرآن کا موقع رمضان مبارک کی آخری رات بہت سے نعمتیں جمع ہیں اللہ جہنمیں کو جہنم سے چھکا رہے دے گا انشاءاللہ اس میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کر کے جہنم کی براد بھی عطا کر دے گا اور اپنی رضا بھی نصیب کر دے گا آج پوری دنیا جس وبا اور بلا کا شکار ہے یہ کائنات کہ رب کی ناراضگی کا اظہار ہے اللہ کہتا ہے میرے لشکر کے مقابلے میں تمہارے لشکر کسی کام کے نہیں فیرون نے میدان میں اپنے لشکر جمع کیا تھا فوج اللہ نے اپنا لشکر بھیجا جو مچھروں کی صورت میں تھا بظاہر بلکل کمزور مخلوق یونگلی میں مسئلے تو ختم ہو جائے کہ ان مچھر اتنی تعداد میں تھے کہ فوج ہی بھاگ پڑے فیرون گھر بھاگا ایک لنگڑا مچھر پیچھے پہنچ گیا اب رہا اپنی ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے آیا خانہ کعبہ گرانے کے لئے اللہ نے چھوٹے سے پرندے عبابیل کو بھیج کر پورے لشکر کو تباہ کر دی بس تو یہ اللہ کے لشکر ہیں ہمارے اور آپ کی تدابیر اس کے سامنے کچھ نہیں کرونا وائرس کیا ہے اسی معمولی سے تو دیکھنے نظر بھی نہ آئے رب کی مخلوق ہے یہ رب کا لشکر ہے اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اس لئے آج موقع ہے کہ رب کے در پہ چھک جائیں اللہ کے رحمت کی گود میں سر جھکا کے اپنے رب کو منا لیں اللہ کے رحمت سے امید وزاعت مجھے رب کو اپنے در سے خالی نہیں لٹائے گا ناراض ضرور ہوتا ہے لیکن بہت جلد راضی ہو جاتا ہے ایمان والے کے ندامت کے آنسو کے کترے کے تپکنے کی دیر ہوتی ہے اللہ اسے اپنے رضا کے پروانہ دے دیتا تو دل جنی سے مانگیں گے خوب مانگیں گے رو کے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے اپنے اس عذاب کو ٹھال دیں میں پانچ منٹ اس حوالے سے لینا چاہوں گا صبح انشاءاللہ ایک بچہ نات پڑے گا پھر انشاءاللہ ہم دعا کرائیں گے باقی ہے جب بیان کی ترتیب تھی نہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ